ہندوستانی کرکٹر محمد سراج اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں ٹیم انڈیا کی زبردست فتح کا جشن منا رہے ہندوستانی ہفتے کو فائنل میں جنوبی آفریقہ کے خلاف ساتھ رنس کی سنسنی قیز جیت کے ساتھ تیرہ سالہ آئی سی سی ورلڈ کپ ٹروفی کی خوشکسالی کا ختمہ کیا بار بارڈو اسمیٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چیتنے کے بعد ہندوستانی ٹیم جمعیرات کو وطن واپس پہنچ گئی ممبئی نے بڑے پیمانے پر تقریبات اور ایک عظیم شان پرٹ دیکھی اور اب حیدرباد اپنے ہیرو محمد سراج کا اپنے آبائی شہر میں استقبال کرنے کے لیے تیار پانچ جولائی کو حیدرباد میں سراج کو خراج پیش کرنے کے لیے ایک ریلی نکالی گئی جیسے ہی شہر جشن منانے کی تیاری کر رہا تھا سراج کی پرتیش طرز زندگی اور ان کے مالک کے انتہائی مہنگی چیزوں پر ایک نظر بھی رہی ایک آجزانہ پس منظر سے آتے ہوئے محمد سراج نے ہر میچ کے ساتھ صفوں میں اضافہ کیا ہے مسلسل پرفارمنس کے ساتھ ہندوستانی کرکٹ ٹیم میں اپنی جگہ حاصل کی وہ انڈین پریمیر لیگ میں رویل چیلنجرز بینگلور کے پریمیر بالر کے طور پر بھی ابرے ان کی مجموعی مالیت میں حالیہ برسوں میں نمائی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے حیدرباد میں سراج کو لے کر کافی جوش و خروش دیکھا گیا اور ان کا استقبال کرنے کے لیے شہر حیدرباد میں کافی حجوم دیکھا گیا اس کے سبب سڑکوں پر ٹرافک جام بھی دیکھا گیا اور ہر جگہ سراج کی واواہی دیکھی گئی اور سب نے مل کر سراج کو استقبال کیا اور انہیں مبارک بات پیش کی مل کر سراج کی مل کر سوڑکوں پر ٹرافک جام بھی دیکھا گیا اور سوڑکوں پر ٹرافک جام بھی دیکھا گیا مل کر سوڑکوں پر ٹرافک جام بھی دیکھا گیا اور سوڑکوں پر ٹرافک جام بھی دیکھا گیا اور سوڑک آپ بھی دل میں رہتا ہے یہ جیت تیسا آپ نے گئے ہیدراباد کی جو پپلیک ہے میں یہی بولوں کہ مہینت کرنے سے آپ کا بھل خراب نہیں ہو سکتا ہے ہمیتا کہیں نہ کہیں وہ رنگ لے گیا میرا یہی ہے بلیو کہ ہمیتا ہمیں مہینت کرتا ہوں کہ مجھے کلی مجھے وہ پھل نہیں ملے گا ایک سال یا دو سال کلی مجھے وہ پھل نہیں ملے گا آج مجھے یہ چیز میل ہو رہی ہے تو یہ ہر کوئی بھی جب کرتا ہے رینگ بل جیسا کہ آپ پولیس کو ابھی ابھی اگل چل دیئے پیرو خود آراد کی جو پولیس جو بندوبست تھی آپ کے لئے میں اسپیچلی سو مچ جہدراباد پولیس اگر وہ نہیں ہوتے تو یہ سکسے نئے ہو سکتا تھا جو بھی یہ رائلی تھی تو دل سے اور میرے جتے بھی دوستہ ہے جتے بھی میرے فرینڈ ان لوگ کے طرف سے تہے دل سے بہت بہت شکیا تھا ہی کی سو مچ سو مچ سراج بھائی سراج بھائی ورکم بھی اتنا ہر کریمی دردتا ہے کہ خواب ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے چھل مانے پہلے ورکا بھارا فائنل میں ہم نے دیکھا تھا آپ کو ہوتے ہیں سراج بھائی آپ کے سام حسوس کر کے بہت سات مہنے میں فرشا وقت پڑھا آپ دیکھئے میرا پہلا ورکم تھا 50 اوار کا تو ہر انپوسیشنل کیلیٹر کے لئے ریم رہتا ہے کہ انڈیا کے لئے کھیلے اور ورلکم دیتے ہیں اور وہ مرتب ہم لوگ کے لئے وہ پورا ٹارنے میں ایسا تھا کہ ہم لوگ پورا ون سائٹ دیتے ہیں بڈ ایسا ایک چیل باتے وہ بیانڈ لگ بھی کہے سکتے ہیں بیانڈ ڈریم بھی کہے سکتے ہیں تو وہ اچانک کیا ہوا کسی کو بتانے کے لئے بڈ وہ سیچویشن سے نکلنے مجھے بہت ہی ٹائم لگا کیونکہ میرے لئے بہت ہی ٹیپکل سیچویشن تھی پھر اس کے بعد 6 مہنے کے بعد وقت بدل گیا مراج میں جب ویلکم ہانے کے لئے آپ کو کیا لگتا ہے خوشی کے آسو لگ رہے خوشی کے آسو رہیں گے بہت ہی مہنے رکھتی ہے اگر آپ کھیلو یا نہیں کھیلو بہت آپ جب وہ ٹیم کے ساتھ آپ جوڑ جاتے ہیں وہ فیملی کے ساتھ تو ہر کوئی نہیں نہیں